موسیقی ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گارڈن میں سردیوں کی طرح گرمی میں بھی کئی سارے فول لگے رہیں اور گرمیوں میں بھی ہمارا گارڈن سردیوں کی طرح مہکتا رہے فولوں سے سردیوں کے مقابلے گرمیوں میں تھوڑے کم فول آتے ہیں ہمارے پیڑوں پر لیکن کچھ پیڑ ایسے ہوتے ہیں جن میں گرمیوں میں بھی کافی سارے فول آتے ہیں تو ایسے ہی پیڑ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا میں آپ کے ساتھ پیڑ بھی شیئر کروں گا کی کون کون سے پیڑ لگائیں اور کیسے ان کی کیر کریں سب سے پہلا پیڑ جو آپ کو میں بتانے والا ہوں وہ ہے اڈینیم اڈینیم ہم سبی کو پتا ہے کہ گرمیوں کا سب سے اچھا پلانٹ ہوتا ہے فلاورز کے لئے اگر آپ پلانٹ لور ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ گرمیوں میں آپ کے پلانٹ پر فول آتے رہیں آپ کے گارڈن میں تو آپ اڈینیم بھی اپنے گارڈن میں ضرور لگائیے گا کیونکہ اڈینیم ایک ایسا پودا ہے جو پوری گرمیوں آپ کو فول دے گا اور یہ کہیں سارے کلرز اور ویرائیٹیز میں آپ کو مل جائے گا تو آپ اس کو گرمیوں میں اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں اور دوسرا پودا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے المنڈا المنڈا بھی بہت اچھا پلانٹ ہے گرمیوں کے لئے یہ پلانٹ بھی گرمیوں میں کافی ساری فلاورنگ کرتا ہے یہ آپ کو دو طرح کے کلرز میں مل جائے گا ایک ایک پنک والا اور ایک یالو والا تو آپ دونوں میں سے کوئی سب بھی اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں یا پھر آپ دونوں بھی اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں یہ بہت اچھا پلانٹ ہے گرمیوں کے لیے اور پوری گرمیوں اگر آپ اس کی کیئر ٹھیک طریقے سے کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ فلاورنگ بھی دیتا رہے گا اور فرینڈز اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے مادی ہم سے تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس لال کلر کے بٹن کو دبا کے تاکہ فیچر میں بھی ایسے ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل منت بھولئے گا کیونکہ ہم بہت میند کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے انفرمیشن شیئر کرنے کے لیے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا المنڈا کی کیئر کوئی خاص کیئر آپ کو اس کی نہیں کرنی پڑتی آپ اس کو داریکٹ سنلائٹ میں رکھ دیجئے یہ پلانٹ مرے گا بھی نہیں اور فٹلائزر آپ اس میں گائیں کے گوبر کی خاد دیتے رہیے تو یہ بہت اچھا آپ کا جو پلانٹ ہے وہ چلتا رہے گا یا پھر آپ اس میں ورمی کمپوشٹ بھی دے سکتے ہیں لیکن کوئی بھی آپ اس میں انارگینک خاد مت دیجئے گا جیسے کہ ڈی اے پی یا پھر یوریا کیونکہ گرمی میں ایسی خاد دینے سے ہمارے جو پودے ہیں وہ مر جاتے ہیں نیکسٹ پیڑ آتا ہے ہمارا شمی کا پیڑ یہ بہت اچھا پیڑ رہتا ہے گرمیوں کے لئے یہ پیڑ بھی گرمیوں میں کافی اچھی فلاورنگ کرتا ہے اس پہ پنگ کلر کی بلکل روئی جیسے فلاورز آتے ہیں مطلب کوئی بھی جو فلاورز ہوتے ہیں ان کی پتیاں نہیں ہوتی یہ بلکل دھاگے کی شیپ میں آتے ہیں جو کی چھونے میں بھی کافی سوفٹ ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بھی کافی اچھے لگتے ہیں تو اس پلانٹ کو بھی آپ گرمیوں میں اپنے گارڈن میں ضرور اگائیے گا اور اس پلانٹ میں جو فلاورز جب آتے ہیں تو ایک دم مطلب بہت سارے آتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک دو فلاورز آئے اور رک گئے پھر ایک دو آئے پھر رک گئے اس میں جب فلاورز آتے ہیں تو وہ رکتے نہیں اگر ایک دن میں دس فلاورز آ رہے ہیں تو وہ شام تک گر جائیں گے اور پھر نیکش دن اس میں کافی سارے اور فلاورز آ جائیں گے اس پلانٹ کو بھی کوئی خاص کیئر کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ فرٹلائزر گائیں کے گوبر کی خاد دے دیجئے یا پھر ورمی کمپوشٹ آپ اس میں بھی دے سکتے ہیں اور المنڈا کی طرح اس میں بھی آپ کوئی انورگینک فرٹلائزر نہ دیں کیونکہ یہ بھی زیادہ گرمی میں رکھا ہوا ہوگا آپ کا پیڑ اور اگر آپ انورگینک فرٹلائزر دیں گے تو اس کی پتیاں جل سکتی ہیں تو آپ اس میں گائیں کے گوبر کی خاد ہی دیں فورت پلانٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے ہمارا بوگنویلیا کا پلانٹ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بوگنویلیا گرمیوں کے لئے ایک بہت اچھا پلانٹ رہے گا اگر آپ کو فلاورنگ چاہیے تو بوگنویلیا کا پلانٹ آپ کو کئی سارے کلرز اور ویرائیٹیز میں مل جائے گا یہ پلانٹ آپ اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں اس پلانٹ کو آپ جتنی کم وارٹرنگ کریں گے اتنی اچھی یہ فلاورنگ کرے گا اور اس میں فرٹلائزر کا بھی آپ کو خاص دیان رکھنا ہے فرٹلائزر آپ اس میں گائیں کی گوبر کی خاد ٹائم ٹو ٹائم دیتے رہیے اور میں نے یہ کہا کہ اس میں وارٹرنگ آپ کو کم کرنی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وارٹرنگ ڈیلی کرتے ہیں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈیلی دیتے رہتے ہیں اور اسے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے وارٹرنگ کم کی تو ایسا نہیں آپ اس میں ایک دو دن میں ایک بار وارٹرنگ کریں پر جب بھی وارٹرنگ کریں تو گملے کو اچھے طریقے سے پانی دے دیجئے یعنی کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کی ساری مٹی آپ کے گملے کی گلی ہونی چاہیے اس کو ہم کہیں گے کہ کم وارٹرنگ کرنا اور فرینڈز ایک بات آپ لوگ کے ساتھ اور شیئر کرنی ہے مجھے وہ یہ کہ جو الیچی پلانٹ والا گیو اوے ہے اس کا ریزلٹ تھوڑا ڈیلی ہو چکا ہے تو اس کے کئی سارے کارن ہیں تو اس کے لئے میں سوری مطلب معافی چاہوں گا لیکن میں آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ ایک دو دن کے اندر اس کا ریزلٹ جرور آ جائے گا اور تو ابھی ایک دو دن کا ٹائم ہے اگر آپ نے اس گیو اوے میں پارٹ نہیں لیا ہے تو آپ جا کے پارٹ لے سکتے ہیں لیکن میں مطلب اس کا ریزلٹ بہت ہی جلدی ڈیکلیئر کروں گا اور نیکسٹ گیو اوے بھی بہت جلدی دوں گا تو یہ میری مطلب یہ میری گلتی ہے کہ اس کا ریزلٹ بھی میں نے ڈیکلیئر نہیں کیا اور نیکسٹ گیو اوے بھی نہیں کیا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب بہت جلدی اس گیو اوے کا ریزلٹ بھی آئے گا اور نیکسٹ گیو اوے بھی کروں گا میں اور ایک پلانٹ آپ کو اور شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ وہ ہے یہ نیل کنٹ کا پلانٹ اس پہ بھی گرمیوں میں بہت زیادہ فلاور آتے ہیں اگر آپ اس کی ٹھیک طریقے سے کیر کر پاتے ہیں تو تو یہ پلانٹ بھی آپ اپنے گارڈن میں ضرور لگا یہ گرمیوں کے سیزن میں اور ایک پلانٹ اور ہے جو کی ہے پورٹولا کا اور ایک روز آپ ان کو بھی اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی فلاورنگ کرتے ہیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تک کے لئے تھینکیو گوڈ بائی اور ٹاٹا